گلوبل بریسٹ فیڈنگ کے انوان سے ایک ماہ کی سرگرمی اور تقاریب کا زلہ اور اگزی میں بھی افتتہ کر دیا گیا ماہ کے دودھ کی اہمیت کے انوان سے ڈی ایچو زلہ اور اگزی کے دفتر میں ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا جس میں ہر طبقہ فکر کی حمایدین ڈاکٹروں پیرامیڈکس اور سماجی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کی سمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک کواڈینیٹر نیشنل پروگرام زلہ اور اگزی ڈاکٹر عبدالرازق ایمین سی ایچ کے پبلک ہیلتھ سپیشلسٹ ڈاکٹر مطیو رحمان ڈسیب اور ایمین سی ایچ کے سپیشلسٹ اکمل خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین اور متوازن غذا ہے مگر افسوسناک عمر یہ ہے کہ آج کے بچے اس غذا سے کافی حد تک محروم ہیں مقررین نے کہا کہ معاشرے میں ماہ کے دودھ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عامی اگاہی کے پروگراموں کا اینکاد بہت ضروری ہے ڈسٹرک نیوٹریشن کواڈینیٹر زلہ اور اگزی ڈسیب اور اگزی نے کہا کہ ایک ماہ تک زلہ بار میں ایسی تقاریب کا اینکاد جاری رکھا جائے گا جن کا مقصد ماہ کے دودھ کی افادیت کو اجاگر کرنا ہو مقررین نے کہا کہ جو ماہیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ خود بھی بریس کینسر سمیت دیگر بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں اور ان کے بچے بھی صحت مند رہتے ہیں اور ان کی نشنماں بھی اچھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے سمینار میں شرکہ کے سوالات پر انہیں تفصیل سے بریف کیا گیا جس کے بعد سمینار کے شرکہ نے ماہ کے دودھ کی اہمیت اور افادیت کے متعلق عوامی اگاہی واقعہ بھی انعقاد کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ تارک مغل